اگرمہ جادون یا ارتی فوق مظاہرے میں ارتی کو کھوپ سجایا گیا اور پورے شہر کا چکر لگواتے ہوئے بٹالا کے گاندھی چوک میں دا سنسکار کیا گیا اس موقع شفصینہ ہندوستان کے نیتہ راجہ والیہ نے کہا کہ کسان دیش کا انداتہ ہے اور اسی انداتہ کی وجہ سے دیش کی جنتہ کا پیٹ بھڑتا ہے اور اگر دیش کا انداتہ ہی نہیں رہے گا تو دیش اور دیش کی جنتہ کیسے بچے گی اور کرشی اورڈینینز دیش کے انداتہ کو ختم کر دیں گے اور اسی کے قارن شفصینہ ہندوستان نے فیصلہ لیتے ہوئے کسانوں کے حق میں اور کرشی اورڈینینز کے کھلاف کیر سرکار کے ویرود میں ارتی فوق مظاہرہ کیا ہے جس میں ہندو ریتی روازوں کے انسار موڈی کی ارتی سجا کر روش مارچ نکالتے ہوئے دا سنسکار کیا گیا ہے اور ہندو ریتی روازوں کے انسار موڈی کی آتما شانتی کے لیے چوتھا بھی کیا جائے گا تاکہ موڈی کو شانتی ملے اور شان طریقے سے کسانوں کے حق میں فیصلہ لے سکیں پرائیم نیوز 24 کے لیے بیورو کی ریپورٹ موڈی سرکار کے لیے چون تاک نہیں رہنگی اس کار کے جوڑا اسی آج موڈی دا سسکار کیتا ہے وہ جیدی آتما مار چکی آپ سمید نے کیوں بھی مار گیا رہا پرٹیش ساڑی کر رہے تو ہندو راٹیش میں جی خاص ہے خاص کوئی نہیں ہی انجھیں کسانوں کے حق میں چاہاں خاص دے بھی کوئی ہڑے مانے بھی چاہاں ہاتھیں مانے بھی چاہاں کہ ساڑا کسان بیر جڑا ترقی کریں اگے جائے کیا جا رہا ہے کہ ہندوری تیری واجانہ کیتا گیا؟ بلکل ہندوری تیری واجانہ دے نال جدوں پورا ہونا دا سسکار کیتا گیا مٹکا وغیرہ توڑیا گیا سارا کچھ سسٹم ہونا دا ہوتا ہی کیتا گیا جدہ کو کوئی مار جانتا ہے اسی محسوس کرنے کا موت ہی مار گیا دا کی کہنا چاہتے ہو سرکارانو جی رہے حالے تھا کہ یہ قلعہ نہیں سن پا رہی ہیں دیکھو جو سوچ لیا کہ اسی سارے لوکانے ہندوستان دے لوکانے ملک جو بھی کاروباری جا کوئی بھی جڑا بھا آج ایسنا تو پرشان ہو گیا